کرونا کے بعد ایک بار پھر پاکستان میں خطرے کی گھنٹیاں بدنے لگی نیپا نامی نئے وائرس نے محکمہ صحت کو پریشان کر دیا محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ وائرس تمام پڑوسی ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے محکمہ صحت نے ہائی الٹ جاری کر دیا کہ یہ وائرس لاہور اور پنجاب کے تمام اضلاح میں پھیلنے کا خطشہ ہے لیکن وائرس تو وائرس ہوتا ہے کسی بھی جگہ یا کسی بھی گھر میں محدود نہیں رہتا یہ سوچنا بے وکوفی ہے کہ کوئی بھی وائرس کسی علاقے یا کسی دگہ پہ محدود رہے گا وائرس ہوتا ہے اس کا کام پھیلنا ہوتا ہے باقی تمام صحبوں کو بھی حفاظتی اقدام اٹھانے چاہیے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا کے بعد آئے ایک نئے وائرس نیپا کے بارے میں نیپا نامی وائرس پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام پڑوسی ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق چوہتر پرسنٹ جو دنیا میں یہ نیپا نامی وائرس پھیل چکا ہے رپورٹ کے مطابق یہ وائرس نیپا نامی جو ہے یہ چمگادڑوں اور گلہریوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور وہاں سے گردش کرتا ہوا یہ تمام ممالک میں پھیلتا چلا جا رہا ہے ڈاکٹروں کے مطابق یہ وائرس فروٹ نہ کھانے فروٹ دھوکے نہ کھانے کی وجہ سے آگے کی طرف منتقل ہو رہا ہے یہ وائرس جو چمگادڑ یا گلہری وغیرہ اپنا مو مار کے فروٹ کے اندر چھوڑ دیتی ہیں آدھا اسے گندہ کر دیتی ہیں اس کے بعد جب اسے انسان کھاتے ہیں تو یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق یہ وائرس انسانوں کے اندر جب منتقل ہوتا ہے تو وائرس کا منتقلی کے تین سے چار دن بعد انسان بہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ قومہ کے اندر بھی جانے کا خدشہ ہے اور انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اسی لیے سب سے زیادہ خطرہ اسے لاہور میں منتقل ہونے کا بتایا گیا کہ لاہور میں زیادہ پھیلنے کے خدشات ہیں اس وائرس کے پاکستان کے تمام محکمہ سیحت کے جو کارکن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وائرس کا کسی ایک جگہ محدود رہنا ممکن نہیں ہے اسی لیے لاہور کے ساتھ ساتھ تمام حضلہ کو بھی باقی تمام حضلہ کو جبام صوبوں کو حفاظتی اقدام اٹھانے چاہیے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ یہ نپا نامی جو وائرس ہے اس کے علامات میں سردرد، بخار، خانسی، نزلہ، زکام اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی توازن کا نا گزیدہ ہونا یعنی انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے ڈوکٹروں کو کہنا ہے کہ اس نپا کا نامی وائرس کا ابھی تک کوئی اس کا علاج سامنے نہیں آسکا تو اسی لیے حفاظت تدابیر کوئی بھی چیز کھائیں ہاتھ دھونے سے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دھوک کھائیں کوئی بھی پھل کھائیں اور بغیر جو بازار سے خریدنے اسے چیزیں اس سے گریز کریں اور اپنے آپ کو خود محفوظ کریں یہ نپا نامی وائرس بہت تیزی سے باقی تمام حضلہ میں باقی تمام ممالک میں پھیل چکا ہے اور پاکستان میں بھی اس کے بہت زیادہ خطرات ہیں تو ہمارا کام ہے آپ تک بات کو پہنچانا آپ کو آگاہ کرنا عمل کرنا پاکستان کا کام ہے پاکستانیوں کا کام ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں موزم باز سمسی کو دیکھتے رہیں نوائے انسان اللہ نگے با